ہمیر پورت زلے کے جریہ تھانک شیطر میں آج ایک بند پڑے گھر سے شب برامد ہوا ہے جس کی شناکت بیس دن سے لابتہ چل رہے مظلور کے روپ میں ہوئی ہے آروک یہ لگایا جا رہا ہے کہ مرتب کی پتنی نے اپنے پریمی کے ساتھ مل کر ہتیا کرائی ہے فیلحال پولیس نے معاملے کی تفتیش کرتے ہوئے شف کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے شب ملنے کا یہ معاملہ جریہ تھانک شیطر کے ویرہ گاؤں کی ہے یہاں ویرہ گاؤں کا رہنے والا کیشف پساد اہروار جو محنت مجروری کر کے اپنا گھر چلا رہا تھا وہ اچانک پندرہ جنوری کو گائب ہو گیا جس کی گمشدگی درج کرانے کے بجائے پتنی پریمتی بچوں کے ساتھ مائے کے چلی گئی اور آٹھ دن بعد پریمتی نے جریہ تھانے میں گمشدگی درج کرائی تھی آج اب انل اہروار اور انگاباد سے گاؤں واپس آیا اور جب گھر کا تالہ کھولا تو برامڈے میں کیشف اہروار کا سجا گلا شب دیکھا تو اس کی سوچنا پولیس کو دی ہے کیشف کے بہنوئی ستی دین کا آروپ ہے کہ کیشف کی پتنی کے ہاں بہاری لیگوں کا آنا جانا تھا اس لئے آشنکہ ہے کہ کیشف کی پتنی نے ہی اس کی ہتھیا کرائی ہے کیشف کی پتنی کے حالے کسو پرساد کا مارل کیا ہے ہمیں کریلیل نبی پرسنٹ کی امیدوار ہے کہ اس کی عورت کا ہاتھ ہے اور دوستوں کے دورا پریمی کو دورا اس نے مروا دیا اور جمین کا لالت اس کے باپ اور بابا کو ہے جس کے واسطے مروایا کب گایا بوجاتے پندرہ تاریخ رات کو آپ لوگوں کو یہ محسوس کیسے ہو رہا ہے کہ اس نے پریمین نے حتیہ کرائی ہے اس کی یہ عورت جو دن بارے میں تین کلا بدلتی تھی سنگار کر کے نکلتی تھی سجی دو جی کہتے تھے کہ یہ چار چھے آدمی کیوں آتے ہیں پرڈے آتے ہیں تو وہ کہتی تھی کہ تم کو کیا لینا دینا میرے یہاں پچاسوں آدمی آئے تم کو کیا لینا دینا انہیں جواب دیتی تھی الٹا سیدھا گالی گلوچ سے پروہ کوئی بھولتا ہی نہیں تھا اس سے کیونکہ ایسی بچلان عورت سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے اپنی عجت کو ہر آدمی بچانا چاہتا ہے